مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا گنجہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہو جاؤں سارے عید چھوڑ دوں سب نمازیں بھی پڑھوں گا لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دوتا کہ وہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جاؤں نمازیں بھی پھڑھے پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تُو دوست کیے یا بیشتی ہے بھئی کہتا ہے گارنٹی پھر بھی نہیں دیتے ہو وہ کہتا ہے وہ مذہب پھر کمزور ہوا نا جس کی گارنٹی نہیں آج اگر گارنٹی ہوتی تو بہتر فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی ہی گارنٹی ہے پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو اگر اللہ علیہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا گارنٹی ہی گارنٹی ہے اور اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں اور اس اللہ اللہ کا کیا فیدہ ہے ایک اور فیدہ ہے بہت زبردست فیدہ ہے جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے آپ اس کو چالی دن دل سے یاد کریں یقین کریں اس کا خطہ آ جائے گا دل کو دل سے رائے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرہیں ہیں اسے یاد کریں گے وہ تو کئی دوستوں اور کئی ماؤں سے بھی زیادہ نیرمان ہے ہر وقت اللہ علیہ کریں گے ہر وقت اللہ علیہ کریں گے اللہ علیہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی جب اللہ کی محبت ہو جائے گی پھر ایک وقت آئے گا سال میں آئے دو سال میں آئے دس سال میں آئے آئے گا ضرور پھر وہ اللہ دیکھے گئے کون بند ہے کم سے اللہ علیہ کر رہا ہے دیکھوں تو سی پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تب پھر وہ محبت نہیں رہی پھر وہ عشق کا مقام ہے پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تم میرا جب رب سے محبت ہوگی رب سے عشق ہو گیا تو رب کی حبیب سے بھی عشق ہو گیا کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں جب رب کی حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں نے اللہ اور اس کی حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح گاڑیوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالے کے کوشش کریں گے دلوں میں وسوسیں ڈالیں گے وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نے کالو پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسیں کونڈ ڈالتا ہے کل عوض بھر بن ناس سے پڑھ لینا پتہ چل جائے گے وسوسیں کونڈ ڈالتا ہے یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کر لیں اگر کوئی سوال ہے امارے مطلق یا لیٹریجر کے مطلق تو پھوچ لو ہم نے ایک لیٹریجر لکھا روانی سفر کے نام پہ وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے کچھ خوابیں تھی کچھ زیر تھے بہت سے لوگ ہمارے امایتی ہیں بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے امایتی بھی ہیں وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں ان کو آگے پیشے کر کیے اس کے مقام بدل دیے فتوے لگا کے پمپلٹ تقسیم کر دیے ہم پنجاب میں جائیں جدر بھی جائیں وہ پمپلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کو یہی گال بہتر کہی ہے کہ تم ہو کتاب خود پڑھ لو روانی سفر سٹال پہ موجود ہے خود پڑھ لو لوگوں نے ہوگا کتابیں پڑھیں پھر وہ علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے اب وہ کہنے لگے گی یہ دوسرے ایڈیشن ہیں وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لیے جن سے تم نے ایک تواسی وہ تو تمہارے پاس ہوں گے وہ ہی دکھاؤ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کریں اس کے بعد ذکر لے ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا کہے گا میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں پھر وہ دروش ہی پڑھیں دروش ہی ان کے غصے کو تھنڈا کر دیں اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروش ہی پڑھتے اس سے پہلے کیا کرتے ہر وقت ذکر لائک کرتے ہر وقت ذکر لائک کرتے جب دل گھوٹنے کو ہوتا دروش ہی پڑھتے جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروش ہی پڑھتے جب غصے آتے دروش ہی پڑھتے وہ ان کو تھنڈا کر دیں اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں نہیں